او کے ساتھ آج کی اس ڈسکیشن میں ہم بات کریں گے سٹریشنری ویوز آن سٹریچ سٹرنگ اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی اگر آپ یو ریمیمبر کہ سٹریشنری ویوز کیسے بنتی ہیں دو پروگریسی ویوز ایکویل مگنیچیوڈ ایکویل فرکوینسی ایکویل ویو لیند کی جب اپوزر ڈائریکشن میں جاتی ہیں تو جب وہ اوور لیپ کرتی ہیں تو آپ کی پاس ایک سٹریشنری ویوز بنتی ہے اور سٹریشنری ویوز میں پارٹیکلز کی وائیبریشن کیسے ہوتی ہے فر ایکزمپل یہ آپ کی پاس سٹارٹ میں سٹریشنری ویوز ہے سو تھوڑی دیر بعد آپ کی پاس کیا ہوگا یہ یہ ہوگی پھر یہ ہوگا 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 واپس در تو موشن آپ یہ پارٹیکل مووی نہیں کر رہے ہوں گے جن کو ہم نوٹ کہتے ہیں اور کچھ پارٹیکل میکسیمم ایمپلیچیوڈ کے ساتھ اسیلیٹ کرتے ہیں ان کو ہم انٹی نوڈ کرتے ہیں پھر ہم نے دیکھا تھا کہ فیز ڈیفرنس دو طرح کے ہو سکتی ہیں اس میں زیرو اور وان ایٹی جو پوائنٹس دو کنزیکٹیو نوڈس کے بیش میں ہوں گے ان سب کا فیز ڈیفرنس زیرو ہوگا ٹھیک ہے اور ان پوائنٹس کے اندر اور دوسرے اس کے نیبرنگ جو نوڈ کے اندر جو پوائنٹس ہوں گے ان کا فیز ڈیفرنس وان ایٹی ہوگا اگر یہ پوائنٹس نیچے جا رہے ہیں اس وقت یہ پوائنٹس اوپر جا رہے ہیں اوکے سو آج ہم بات کریں گے سٹیشنری ویوز آن سٹیش سٹرنگ اس کے لئے سیٹ اپ کیا ہے کہ یہ آپ کے پاس وائیبریٹر اور اس کے ساتھ ایک سٹرنگ اٹیسٹ ہے اور دوسرا انڈ سٹرنگ کا ایک وال کے ساتھ فکس ہے فکس بھی کر سکتے ہیں اس کو ایک پولی کے اوپر سے گزار کے نیچے اس کے ساتھ لوڈ لگا سکتے ہیں تو دونوں پاسبلیٹیز ہیں اب جب اس وائیبریٹر کو that is electronic وائیبریٹر it is connected with some آہ اسیلیٹر جو آہ ڈیفرنٹ فریکونسی جنریٹ کر رہا ہے تو یہ ہم اپنی مرضی سے کسی بھی فریکونسی کے ساتھ اس کو آسیلیٹ کروا سکتے ہیں تو کیا ہوگا یہاں سے ویو پروڈیس ہوگی وہ ویو دوسری طرف جائے گی سرفیس سے آکے ریفلیکٹ ہوگی اور ایک ویو ادھر سے ٹوورڈز لیفٹ رائیٹ جا رہی ہے دوسری ویو یہاں سے ریفلیکٹ ہوکے واپس آ رہی ہے تو یہ دونوں ویوز آپس میں اوور لیپ کریں گی اور ایک فریکونسی جو اس سٹرنگ کی لیندھ کے ساتھ میچ کرے گی وہ ہم آج ڈسکس کریں گے کہ جب وہ ایک سرٹن فریکونسی یہ پک کرے گا تو آپ کے پاس کیا ہوگا کہ سب سے پہلے فریکونسی بنیں گی پھر اس کے آگے دیفرنٹ فریکونسیز ہوتی جائیں گی تو یہ فرسٹ لوب سیکنڈ لوب یہ بنتا جائے گا ٹھیک ہے سو اس میں بیٹا امپارٹنٹ بات یہ ہے کہ سب سے فریکونسی جو بات بنیں گا لوب وہ یہ ہوگا کہ جی آپ کے پاس یہاں پہ دونوں اینڈز پہ یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ دونوں اینڈز پہ ہمیشہ کیا بنیں گے نوڈ بنیں گے ٹھیک ہے جو بھی سٹشنی ویو بنیں گی نوڈ ادھر بھی نوڈ بنے گا اور اس طرف بھی نوڈ بنے گا یہ کنڈیشن اس کی سو سب سے پہلے والا جو بنتا ہے وہ یہ بنے گا اس کو ہم ڈاٹڈ لائن سے اس کو بھی شو کر سکتے ہیں یا ہم اس کو ایک کمپلیٹ اس طرح بھی شو کر سکتے ہیں سو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے بیٹا سو اب کیا ہے کہ سٹرنگ تھی جس کی لینڈ ل تھی سو اس میں ایک انٹی نوڈ ہے اور دو نوڈ ہیں یہ فاصلہ بیٹا ان ٹرمز آف ویو لینڈ کتنا ہوگا آپ کو پتا ہے that is equal to لیمڈا بائے 2 is that clear distance between two consecutive nodes is لیمڈا بائے 2 ہم آرہی بات کر چکے تھے اور this this is equal to the length of this string کیونکہ length of string آپ کے پاس یہ تھی اور اب کیا ہو رہا ہے کہ سب سے جو فنڈامنٹل جو فرکونسی بنتی ہے وہ یہ ہوگی کہ اس میں ایک لوپ بنے گا اور اس کی oscillation کچھ اس طرح ہو رہی ہوگی کہ stationary wave بن گئی ہے تو یہ اس طرح oscillate کر دی ہوگی یہ نیچے پھر یہ اوپر ایسے ایسے یہ انٹی نوڈ یہ دو نوڈ سو اس کیس میں بیٹا لیمڈا جو بنتا ہے that is equal to 2L لیمڈا is twice the length of this string اب اس کی فرکونسی نکالیں تو کیا ہوگا you know v is equal to f لیمڈا so اس کی فرکونسی کو اگر نکالنا چاہیں تو that is equal to v by v by لیمڈا اور اس میں value بیٹا ڈالنے تو کیا بنے گا فرکونسی اس کو f0 سے represent کرنے ٹھیک ہے this is the fundamental frequency so that is equal to v by 2L v by 2L 2L اگر آپ کی length اگر آپ کی frequency oscillator کی اس condition کو satisfy کرے گی for example اگر آپ کے پاس v ہے 300 meter per second strength of the wave اور کچھ بھی وہ depend کرتی ہے tension کے اوپر اور length اگر آپ کے پاس ہے let's say 1 meter تو f0 will be equal to v by 2L that is 150 hertz so اگر آپ کی frequency 150 hertz ہوگی oscillator کی یہ چیز بنے گی اگر 150 hertz سے تھوڑا کم ہوگا تو stationary wave نہیں بنے گی 150 hertz سے تھوڑا سا زیادہ بھی نہیں بنے گی اب ہم دیکھنا چاہیں گے اگلی stationary wave جو next harmonic بنے گا وہ frequency پہ بنے گا ٹھیک ہے اس کو ہم کیا بولتے fundamental frequency یا اس کو ہم کہتے ہم first harmonic بھی کہتے next کیا بنے گا میں نے آپ کو پہلے condition بتا دی کہ اس strength پہ جب آپ ایک certain frequency achieve کروگے پھر آپ کے پاس ends پہ میشہ notes یہاں بھی note بننا ہے یہاں بھی note بننا ہے پھر بیچ میں کیا ہوگا یہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے یہ پھر note یہ anti note یہ anti note یہ draw کرنا آنا چاہیے آپ کو ٹھیک ہے this is next harmonic ہم دیکھنا چاہیں گے کہ یہ کتنی frequency پہ بن رہا ہے آپ ذرا سوچ بتانا چاہیں گے اس کی اب جو length of the string ہے وہ کیا ہوگا in terms of wavelength one wavelength one wavelength so can is v by lambda that is v by l v by l so اس کا اگر in terms of original وہ لکھنا ہو تو کیا ہوگا fundamental frequency کے form میں لکھنا ہوگا تو کیسا ہوگا بیٹا یہ اس کو compare کرو نا یہ یہ v by 2 l تھا یہ v by l ہے تو کیا ہوگا یہ اس کے کتنے time پتا چل ہے ڈبل یہ ڈبل ہے کیسے پتا چلا آپ کو کیونکہ 2 l so v by 2 l اس کو 2 سے multiply کر دیتا ہوں 2 v by 2 l تو آپ کو بتا v by 2 l is f not so that is 2 f not so next harmonic جو بنے گا اس کو ہم کہتے second harmonic کیا آپ بولتے ہیں second harmonic اگر ہم اس کو first harmonic کی frequency کو f1 کہہ دیتے ہیں for simplicity this is first harmonic to یہ جو اس کی frequency کو اگر میں f2 کہتا ہوں تاکہ notation آپ کے لئے آسان ہو the frequency of second harmonic is twice the frequency of first harmonic that is known as second harmonic so frequency اگر first fundamental frequency first harmonic 150 hertz پہ بن رہا تھا next کس پہ بن گا یہ بیٹا اس کا ڈبل کر دو نا جی آپ fully attentive رہا کریں کہ first harmonic اگر 150 hertz پہ تھا تو next کس پہ بن گا 300 300 پہ یہ یاد ہو نا سے پہلے اور 150 کے درمیان میں کوئی stationary wave نہیں ہوگی پہلے 150 پہ بنے گی اگلی یہ جو دو لوپ بنے گے اس کے دو لوپ پہ نا یہ کس پہ بنے گے یہ اس کے ٹوائس پہ بنے آگے پہلے 30 hertz پہ تھی یہ 60 hertz پہ ہوگی پہلے 20 hertz پہ تھی یہ 40 hertz پہ گے wavelength دیکھیں wavelength آپ کی کام اور گئے پہلے wavelength تھی 2 l is that clear a j j اب کی wavelength is l اس wavelength کو لیمڈا 2 کہہ رہوں لیمڈا 2 is لیمڈا 1 divided by 2 2 ٹھیک ہے wavelength decrease ہوگی ہے frequency increase ہوگی increase ہم بات کریں گے third harmonic یہ بیٹا draw کرنے بھی آنے چاہئے اس strength پہ next possibility کیا ہے ایک important بات یاد رکھنے آپ نے جب ان کو draw کر ہوں گے ends پہ ہمیشہ کیا بنانے آپ نے ends پہ ends پہ آنے یہ important بات l equal 1.5 wavelength یہ یہاں تک بیٹا 1 wavelength ہے آگے 1.5 wavelength یہ ہوئی strength کی length L is equal to 1.5 wavelength ٹھیک ہے یہاں سے لے کے یہاں تک 1 wavelength اور آگے 2 nodes کی بیچ میں lambda by 2 0.5 wavelength so that is 1.5 wavelength ٹھیک ہے so اس کی wavelength تو آپ کو یہ پتہ چل گیا اس کو لیمڈا 3 کیا رہنے اور V is equal to F lambda اس کی frequency نکال نیو F3 will be equal to V by lambda so that is V divided by یہ 1.5 کام ایسے بھی تو لے سکتے نا 3 by 2 yes so اس کو لکھیں گے 3 divided by 2 lambda لکھیں گے 2L by 3 sorry lambda کو سبجر بنانا لے سکتے نا ہم یہاں سے لیمڈا will be 2L divided by 3 ٹھیک ہے بٹا ڈیسے بھی تو لے سکتے نا 3 V divided by 2L آپ کو یہ دوبارہ recall کرواتا جاؤں کہ V by 2L is fundamental frequency یہ کیا بنے گا that is 3 time the fundamental frequency ہمیں approve ہو گیا ویولیندھ جو ویولیندھ جو ویولیندھ بنتی ہے first harmonic بھی جس کو کہتے ہیں اس کے کیا ہے ویولیندھ اس کے 3 time کم ہے اگر لیمڈا 3 کو in terms of original ویولیندھ لکھنا ہو تو دیکھیں 2L is the original ویولیندھ یاد ہے نا yes so this is 2L by 3 so lambda 3 is lambda 1 divided by 3 so wavelength کم ہو رہی ہے frequency بڑھ رہی ہے so frequency of third harmonic is 3 time the frequency of the first harmonic اچھا so اسی example میں دیکھیں 150 hertz next 300 hertz پہ تھی f2 300 hertz next کیا تھی three time of this 150 times 3 450 450 بیچ میں نہیں بنی جگی بیچ میں stationary wave نہیں بنی ٹھیک ہے ہم اس سے general formula لکھنا in in general frequency of nth harmonic is n time frequency of first harmonic this is frequency of harmonic harmonic is frequency of first harmonic or frequency fundamental mode بھی کہتے ہیں ٹھیک کیا یہ frequencies possible ہیں stationary waves کی 30 60 100 150 hertz کیا یہ possible ہیں یہ نہیں بہت بہت کیونکہ 30 کے multiple لیے 30 کے انتیجا multiple ہونے چاہیے ٹھیک کھا یہ fundamental frequency 30 hertz next 60 90 hertz fourth 120 and then 150 hertz ٹھیک ہے جی particles کی vibration ہم نے بتا دی کیسے یہ کام کرتے ہیں stationary wave میں اور یہاں پہ یہ بھی بتا دی آپ کو نظر آ رہا ہے question پاس پیپل کا اس question دیکھیں بیٹا دی دی گرام شوز steel wire clamped at one end the other end is attached to a weight hanging over a pulley so a vibrator is attached to the wire near the clamped end here here vibrator attached here and the end as I told you earlier here 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 کے پاس بھی نوڈ بنے گا ہے یہاں پہ بھی نوڈ بنے گا ہے ٹھیک ہے so a stationary wave with one loop is produced the frequency of the vibrator is f which frequency should be used to produce a stationary wave with two loops two loops کے لیے as we discussed کہ ایک loop کے لیے fundamental frequency بنتی ہے تو دو لوپ کے لیے اس کی اور فنڈامیٹل فریکنسی کا ٹو ٹائمز بنے گا ڈیٹس سی اگر آنسر ہوتا ہے ٹھری لوپ ٹھری ایف فور لوپ ٹھور ایف اور اگر وہ کہتا ہے ٹو لوپ بنے ہوئے اس کی فریکنسی ایف ہے تو ون لوپ بنانے کے لیے کیا ہوگی ایف بائی ٹو ایسا بھی کوششن آسکتے ہیں کہ ٹو لوپ کی فریکنسی ایف ہے تو ون لوپ کے لیے کیا ہوگی تو اس کا آف ہوگی نا ڈیس موسیقی موسیقی